موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھر بھین خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا آج ہم کو یہ موقع دیا ہے لخا کے انجل پہ غور کرنے کے لئے لخا کی انجل شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا لخا کی انجل کے بارے میں بتانا چاہوں گا سوال یہ ہے کہ یہ انجل کس ارادے سے لکھی گئی یہ انجل اس لئے لکھی گئی تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ یسو مسیح کامل انسان اور منجی ہیں اور یہ انجل کو لکھے لخا جو کہ ایک ڈاکٹر تھے اور انہوں پولوس رسول کے خاص دوست تھے اور زیادہ تر پولوس رسول کے ساتھ رہتے تھے انہوں صرف انجل اچھ نہیں لکھے بلکہ انجل لکھنے کے ساتھ ساتھ آمال کی کتاب بھی لکھے اور یہ انجل جو لکھی گئی وہ ساٹھ ایڈی کے آس پاس لکھی گئی یہ انجل مسیح کے پیدائش کے بارے میں بتاتی ہے اور ان کے منجی ہون کے تیاری کے بارے میں بتاتی ہے اس کے علاوہ یہ انجل مسیح کے پیغام اور مسیح کے خدمت گزاری کے بارے میں بتاتی ہے اس کے علاوہ یہ انجل مسیح کے مرنے اور مردمے سے جی اٹھنے کے بارے میں بتاتی ہے لخا بتاتے ہیں کہ کیسا خدا کا بیٹا اتحاس میں داخل ہوا انہوں بتاتے ہیں کہ مسیح یہ دنیا میں کامل زندگی گزارے لخا یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسیح کی خدمت گزاری کامل خدمت گزاری تھی اور مسیح سلیپ پہ اپنی جان دیئے تاکہ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم کو ہمارے گناہ کی معافی ملے اور ہم نجات پائے لخا مسیح کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسیح لوگوں میں کافی دلچسپی لیتے تھے اور ان کے دل میں لوگوں کے لیے ترس پدہ ہوتا تھا لخا یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاک روح کی موجودگی مسیح کے پیدائش کے وقت تھی مسیح کے ببتزمہ کے وقت تھی مسیح کے خدمت گزاری کے وقت بھی تھی اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹنے کے وقت بھی تھی تو پیارے بھائی اور بہن لخا کی انجل کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانیں مگر یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے بلکہ ہم کو ایک ایک باپ پہ اور ایک ایک آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے تو اب ہم باپ ایک شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت ایک سے آیت چار تک لکھا وا ہے چنانچہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں جیسا کی انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے انہیں ہم کو پہنچایا اس لئے اے معزاس تیوفلس میں نے بھی مناسب جانا کی سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے انہیں تیرے لئے ترتیب سے لکھوں تاکہ جن باتوں کی تُو نے تعلیم پائی ہے ان کی پشت دگی تجھے معلوم ہو جائے تو یہ باپ کے جو پہلے آیتیں ہیں زبردست آیتیں ہیں لوخہ یہ انجل کے ذریعے سے لوگوں کو یسو مسیح کے بارے میں بھروسہ دلانا چاہتے ہیں پیارے بھائی اور بھین آپ کو کتا بھروسہ ہے کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کیا کہ آپ یسو مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے فرزند ہیں کیا آپ کو یہ معلوم ہے کیا کہ بائبل جو ہے خدا کا کلام ہے میرے کو بڑا افسوس ہوتا ہے وہ لوگوں پہ جو یہ باتیں نہیں جانتے ہیں کئی لوگوں ہیں جو یسو مسیح پہ ایمان لانے کے بعد بھی یہ سنستے ہیں کہ ان کو نجات ملی ہے یا نہیں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے پیارے بھائی اور بھین اگر آپ میں ایمان نہیں ہے تو یہ آپ کی مصیبت ہے آپ کی مصیبت یہ ہے کہ آپ زیادہ جانتے نہیں ہیں لیکن اگر ہم رومیوک کے قط میں دیکھیں گے تو باب دس اور آیت سترہ میں لکھا ہوا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے تو پیارے بھائی اور بھین اگر آپ خدا کے کلام کو جانتے تو اس پہ ایمان بھی لاتے تھے جو بائیبل شریف کو نہیں جانتا انہیں مصیبت میں آتا ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت بائیبل شریف میں یا یسو مسیح میں نہیں ہے مصیبت آپ میں ہے آیت پانچ میں لکھا ہوا ہے یہودیہ کے بادشاہ ہرودس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں سے زکریہ نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی حارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علی شعبہ تھا تو پیارے بھر بھین چار سو سال کے خاموشی کے بعد خدا آگے بڑھتا ہے کام کرنے کے لئے تو لخہ یوہنا ببتزمہ دینے والے کے پیدائش کو اٹھاتے ہیں ان کے باپ زکریہ کاہن تھے اور اس وقت حیکل کی خدمت میں تھے اور خدا ان کے پاس اپنے فرشتے جبرائل کو بھیجتا ہے اور اپنے آپ کو زکریہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے یوہنا کے باپ زکریہ تھے اور ان کی ماں علی شعبہ تھی زکریہ کا مطلب ہے یاد کرنا اور علی شعبہ کا مطلب ہے اس کی خسم اگر ہم یہ دونوں کے نام کو ملا کے دیکھیں گے تو ایسا ہے خدا اپنی خسم کو یاد کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کس وقت خسم کھایا یہ سوال کا جواب ہم کو زبور کی کتاب باب اناسی اور آیت چونتیس سے سانتیس میں ملے گا لکھا واہے میں اپنے اہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے مو کی بات کو نہ بدلوں گا میں ایک بار اپنی خدوسی کی خسم کھا چکا ہوں میں دعوت سے جھوٹ نہ بولوں گا اس کی نسل ہمیشہ خیام رہ گی اور اس کا تخت آفتاب کی ماند میرے حضور خیام رہ گا تو پیارے بھائی اور بھین خدا دعوت سے خسم کھایا کہ ان کی نسل ہمیشہ خیام رہ گی اور یسو مسیح وہ نسل ہیں خدا اپنے خسم کو یاد کرتا ہے تو خدا چار سو سال کے خاموشی میں اب آگے بڑھتا ہے کام کرنے کے لئے یا اگر ہم خدا کے کلامیں دیکھیں گے تو خدا کا کلام دونوں کے بارے میں یعنی کہ زکریہ اور علی شبا کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ دونوں رازباز تھے یعنی کہ ان لگا راز تھے ان لگا کیسے راز تھے ان لگا اپنے آپ میں پہچانے کے ان لگا گنے گار ہیں اور خدا کے پاس اپنی خربانی لائے آیت چھے میں لکھا ہوا ہے اور وہ دونوں خدا کے حضور رازباز اور خداوند کے سارے حکموں اور خانونوں پر بے عیب چلنے والے تھے میرے دوست ان کا خداوند کے ساتھ چلنا تھا وہ صحیح ڈھنکا تھا جب کبھی ان لگا گناہ کرتے تھے تو خدا کے پاس خربانی لاتے تھے چڑھانے کے لئے مگر ان کے زندگی میں مایوسی تھی کئی کو بولے تو وہ بے اولاد تھے ان کو بچے نہیں تھے آیت ساتھ میں لکھا ہوا ہے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ علی شعبہ بانچ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے تو یہاں ایک بڑا جوڑا تھا شادی ہو کے کئی سال ہو گئے تھے بلکہ بڑھے بھی ہو گئے تھے مگر ان لوگوں کو اولاد نہیں تھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبرانی عورت کو بچے نہیں ہونا ایک شرم کی بات تھی لوگوں اچھے نظر سے نہیں دیکھتے تھے لوگوں دھوتکار تھی آپ سوچ سکتے کہ کتے بڑے مسئبت میں تھے یہ لوگ مگر خدا کی مرضی تھی کہ جوانی سے ان کو بچے نہیں دینا بلکہ بڑا پہ میں ایک بچہ دینا مایقین کرتا کہ زکریہ اور ان کی بیوی اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دیے بھی ہوں گے کہ ان لوگوں کو بچے ہو سکتے مگر خدا ان کے زندگی میں کام کر رہ تھا زکریہ کیونکہ لاوی کے قبیلے سے تھے تو حیکل میں خدمت کرتے تھے آیت آٹھ سے بارہ میں لکھ ہوا ہے جب وہ خدا کے حضور اپنے فرق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا خورا نکلا کہ خدا ان کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا مانگ رہی تھی کہ خدا ون کا فرستہ خوشبو کے مذبع کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور زکریہ دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی تو میرے دوست زکریہ جو ہیں سونے کے خربنگا کے پاس ہوا ہوتی ہے یہ شام کے خربانی کا وقت تھا اور یہ حصے کے خدمت گزاری میں انہوں خربنگا پہ باخور رکھ رہے تھے ایک دم سے فرستہ ان کے سامنے آگ کھڑا ہوا پیارے بھائر بھین اگر آپ فرستے کو دیکھتے تو کیا کرتے تھے میں یقین کرتا ہوں کہ آپ بھی ووچ کرتے تھے آیت تیرہ میں لکھا مگر فرستے نے اس سے کہا اے زکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیری بیوی علی شبہ تیرے لیے بیٹا جنگی تو اس کا نام یوہن نہ رکھ نہ پیارے بھائر بھین زکریہ بیٹا ہونے دعا کر رہے تھے علی سکتا ہے کہ کئی لوگاں ان لوگوں کے لیے یہ دعا کر رہے تھے کہ زکریہ اور علی شبہ کو بیٹا ہونا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کیسا معلوم ہونا کہ زکریہ بیٹا ہونے کے بارے میں دعا کر رہے تھے بڑی آسان بات ہے کئی کو بولے تو فرستہ زکریہ کو بولنے کو لگا کہ تیری دعا سن لی گئی آیت چودہ اور پندرہ میں لکھا ہے اور تجھے خوشی و خورمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کی سبب خوش ہوں گے کیونکہ وہ قدعون کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ مائیں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح الخدس سے بھر جائے گا تو میرے بھائی علی شبہ اور زکریہ کا بیٹا خدا کے لئے الگ رکھا جانا تھا خدا کے لئے جو اپنے آپ کو الگ رکھتا تھا یہ خسم کھاتا تھا کہ انہیں مائیں یا اور کوئی شراب نہیں پیے گا انہیں خدا میں اور پاک روح میں خوش رہتا تھا اس کی خوشی پاک روح میں اور خدا میں رہتی تھی اور یہ اچھ وجہ ہے جو پولس رسول ایفیسیوں کے ختمے باپ پانچ اور آیت اٹھارہ میں لکھتے ہیں ذرہ غور سے سنو اور شراب میں مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے بچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ تو میرے دوست ہماری خوشی خدا کے روح میں ہونا ہے اور شراب میں نہیں آیت سولہ اور سترہ میں لکھا ہے اور بہت سے بنی اسرائیل کو خدا ون کی طرف جو ان کا خدا ہے پھرے گا اور وہ ایلیہ کی روح اور خوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کی والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو رازبازوں کی دانائے پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداون کے لیے ایک مستعد خوم تیار کرے پیارے بھر بھر یا ہم کو صاف طریقے سے یہ سمجھنا ہے کہ حالاند کے یوہنہ ببتزمہ دینے والے ایلیہ کے روح اور قوت میں آگے تو ضرور بڑھے مگر انہوں ایلیہ نہیں تھے یوہنہ جو ہیں والدوں کے دل اپنے اولاد کے طرف کھینچیں گے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فاصلہ باپ اور بیٹوں کے درمیان آگیا تھا اس درمیان کو برابر کر دیں گے آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوں کہ بزرگوں کے بیچ اور جوانوں کے بیچ اتنا فاصلہ نہیں آیا ہے جتہ بزرگوں کے اور خدا کے بیچ میں آگیا ہے مگر بزرگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ برابر کا رہتا تو بزرگوں کے اور جوانوں کے رشتے میں بھی کوئی فرق نہیں آتا تھا آج اگر بزرگوں کے اور جوانوں کے رشتے میں فاصلہ آ گیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ برابر کا نہی رہنے کے وجہ سے آیت اٹھارہ میں لکھا وہ زکریہ نے فرستے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بڑا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے تو میرے دوست یہاں اگر ہم دیکھیں گے ایک آدمی ہے ایک کاہن جو خدا کے پاس گیا تھا دعا کرنے کے لئے اور باخور کے خربنگا پہ زکریہ خدا اپنے فرستے جبرائیل کے ذریعے سے یہ بولتا ہے میں تم کو ایک بیٹا دیوں گا تو زکریہ جواب دیتے ہیں میرے کو کیسا معلوم ہونا انہوں بولتے ہیں میں بڑا ہوں میری بیوی بڑی ہے اور میں نہیں سمجھ توں کہ اتتے بڑت تی وقت ہم بچہ پیدا کر سکتے ہیں مگر پھر بھی انہوں بیٹے کے لئے دعا کرتے ہیں پیارے بھر بین کیا آپ ایسی دعا کرے ہیں کیا آپ خدا سے کچھ مانگتے ہیں اور پھر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ خدا یہ چیز آپ کو دے نہیں سکتا اور یہ ایک وجہ ہے جو آپ کے دعا کا جواب خدا نہیں دیتا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے مگر زکریہ ایک انسان ہونے کے وجہ سے انہوں تھوڑی دیر کے لئے اپنے ایمان میں ڈگ مگ آئے آیت انیس میں لکھا وا ہے فرستے نے جواب میں اس سے کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوش خبری دوں پیارے بھر بین خدا کے کلام میں خدا کا مہر لگا ہوا ہے خدا کے کلام میں اختیار ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں بوروں اس میں وزن نہیں ہے مگر خدا کے کلام میں ضرور وزن ہے میں جو بولوں گا وہ بات پکی نہیں ہو سکتی مگر خدا جو بولتا ہے وہ بات پکی ہوتی ہے آیت بیس میں لکھا ہے اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعی نہ ہو لے تو چپکا رہگا اور بول نہ سکے گا اس لئے کی تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پوری ہوں گی یقین نہ کیا تو پیارے بھائر بھین زکریہ جو بات کرتے تھے اب ان کو تھوڑے دنوں کے لئے خاموش رہنا پڑیں گا ایک چیز ہم کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ ایمان نہیں رکھنا خاموش رہنے کے برابر ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خاموشی کبھی پیغام نہیں دے سکتی ایک صاحب بولنے لگے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہیں انہیں ہمیشہ خاموش بیٹنا چاہئے وہ آدمی کو بولنا چاہئے جس کے پاس ایمان ہے آیت اکیس اور باویس میں لکھا واہ اور لوگ زکریہ کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے اور وہ ان سے اشارہ کرتا تھا اور گنگا ہی رہا تو پیارے بھر بھین یہ ایک خاص بات یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا چار سو سال کے خاموش کے بعد جب زکریہ کو پیغام دیتا ہے تو زکریہ اس کے پیغام کا یقین نہیں کرتے ہیں خدا چار سو سال کے بعد اپنا موں کھولا مگر جس کے پاس اس کا پیغام گیا اس کا موں بند ہو گا تو پیارے بھائی اور بہن اب سوال لگوں کو قیسہ بتانا کہ خدا کا فرستہ ان سے بات کرا ہے اور خدا کے طرف سے ان کو پیغام دیا ہے آیت تیویس میں لکھا ہوا ہے پھر ایسا ہوا کی جب اس کی خدمت کے دن پورے ہوئے وہ اپنے گھر گیا پیارے بھائیر بھائیر ایک زمانہ تھا یعنی ایک زمانہ پہلے بادشاہ دعود یہ انتظام کرے کہ کاہن ہائکل میں خدمت گزاری چند وقت تکیچ کریں گے اس کے بعد ان کو چھٹی مل جائیں گی ایک کاہن کام کرتا تھا اور اس کے بعد تھوڑے دنوں کے لیے اس کو کام سے چھٹی مل جاتی تھی اور اس کے بعد ایک اور کاہن ہائکل میں کام ویسا چھوا مگر کیونکہ ان کا وقت خدمت کا پورا نہیں ہوا تھا تو ان کو اپنا وقت پورا کرنا ضروری تھا حالا کہ خدا ان کے موکو بند کر دیا تھا تو بھی ان کو اپنا وقت ہائکل کے خدمت میں پورا کرنا پڑا ان کو جب ان کے کام سے چھٹی مل گئی جب بھی ان کی جب گئے تو بولنے کے بجائے ان کی بیوی علی شبہ سے سنتے تھے ہوں گے آیت چوبیس اور پچیس میں لکھا واہ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی علی شبہ حاملہ ہوئی اور اس نے پانچ مہینے تک اپنے تین یہ کہکے چھپائے رکھا کہ جب خدا ون نے میری رسوائی لوگوں دنوں میں اس نے میرے لئے ایسا کیا یہ ایک دلچسپی کی بات ہے زکریہ بات نہیں کر سکتے اور علی شبہ اپنے حالت کے وجہ سے کئی مہینوں تک لوگوں سے اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ چند مہینے انہوں اپنے میاں سے یہ باتے ہوں کہ زکریہ ہم کو بیٹا ہونے والا ہے آیت چھپیس اور ستائیس میں لکھا واہ چھٹے مہینے جبرائیل فرستہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کوانی کا نام مریم تھا پیارے بھر بین اب ہم یروشلم سے ناصرت میں آتے ہیں فرستہ اپنے آپ کو زکریہ پہ ظاہر ہونے کے چھ مہینے کے بعد مریم پہ ظاہر ہوتا ہے یہ آیت میں دو مرتبہ مریم کوانی کے نام سے بلائے جاتے ہیں یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیا آپ کو معلوم ہے کیا کماری کس کو بولتے ہیں میں یہ سوال اس لئے پوچھ رہوں کئی کو بولے تو کئیوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے کماری وہ لڑکی ہے جو بغیر مرت کے ساتھ صحبت کرے کے بچہ جن سکتی ہے لڑکی کی شادی ہونا پھر وہ لڑکی میاں کے ساتھ جسمانی صحبت کرنا اور اس کے بعد بچہ ہونا یعنی کہ ایک لڑکی شادی ہونے کے بعد بچہ جن سکتی ہے بغیر مرت کے صحبت کے اس کو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا آیت 28 میں لکھا ہے اور فرستے نے اس کے پاس اندر آکے کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خدا ون تیرے ساتھ ہے تو میرے بھائی یہاں کلام بتاتا ہے کہ مریم پہ خدا کا فضل ہے آپ سون سکتے کہ اسرائیل میں کتے نئی عورتیں تھے ہوں جس کو خدا چن سکتا تھا مگر کلام بتاتا ہے کہ خدا مریم کو چنا یہ پکی بات ہے کہ دنیا میں گناہ عورت کے ذریعے سے داخل ہوا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت یہ دنیا میں گناہ لائی مگر ہم کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ عورت ایچ یہ دنیا میں مسیح کو لائی آیت انتیس میں لکھا ہوا ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے تو مریم فرستے کے یہ کلام سے گھبرا گئے یاد رکھو کہ جب ایک روحانی چیز کا تعلق جسمانی چیز سے ہوتا ہے تو یہ ایک گھبرانے والی بات ہے مریم یہ سوچنے لگے کہ یہ کئی سا سلام ہے تو پیارے بھائر بھین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کئی کو یسو مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا اس کا جواب یہ ہے کہ خدا ہر ایک انسان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا تھا اور انسان کو روحانی زندگی دینا چاہتا تھا آدم اور ہوا کے نافرمانے کے وجہ سے یہ دنیا میں گناہ پیدا ہوا اور وہ گناہ آج ہر ایک انسان کے رگوں میں دوڑ رہے خدا انسان کو گناہ سے چھوٹ کا را دے نکلے یسو مسیح کو دو ہزار سال پہلے یہ دنیا میں بھیجا یسو انسان کے لیے گناہ کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا رستہ یسو مسیح کے ذریعے سے کھول دیا خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اس کے سامنے اپنے گناہ کا اخرار کر کر یسو مسیح پہ ایمان لائیں گا تو خدا اس کے سارے گناہ کو ماف کریں گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا تو پیارے بھائی اور بھین کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اخرار کر کے یسو مسیح پہ ایمان لائکے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی